نمشکار دوستو سکسس جی ایس چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں پیپر لیک معاملے کی آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہمارچل پردیش میں سٹاپ سیلیکشن کمیشن کو بھنگ کر دیا گیا تھا جو کہ سرکار کا ایک بہت ہی گلٹ ڈیسیزن تھا سرکار وہاں پہ سٹاپ کو چینج کر کے نیا سٹاپ رکھ سکتی تھی لیکن سرکار نے ایسا نہیں گیا سرکار اپنی دوہزار چوبیس کے الیکشن کی تیاری میں جھوٹی ہے کہ الیکشن سے پہلے کچھ ریزلٹس نکالے جائیں گے جس سے یوت کو اپنے سائیڈ کیا جائے گا لیکن یوت اب انہوں نے اتنا پریشان کر دیا یوت کو کہ اگر یوت کے اب وہ ریزلٹس بھی نکال دیتی ہے اور بھرتیاں بھی کروا دیتی ہے تو ان کو بوٹ ملنے والے نہیں ہیں اور جو اپ ڈیٹ آئی ہے سامنے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پانچ اور بھرتیاں پانچ اور بھرتیوں میں ہوگی FIR اور جس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے ان سے بھی میں FIR ہونے والی ہے اور ان کے ریزلٹس آپ ایسا مان لیجئے کہ ایک ڈیٹ سال تک تو آنا بہت ہی مشکل ہے 817 پہ پہلے FIR ہو چکی ہے تو اس کا بھی ریزلٹ آپ بھولی جاؤ کیونکہ سرکار اس کو لٹکا رہی ہے ڈیلے کر رہی ہے اور ڈیلے کر کے ایک دن ایسا ڈیسیزن لے گی کہ ہم اس بھرتی کو رد کر رہے ہیں اور رد نہیں کر رہے تو اس کے اوپر کچھ سنگیان ہی نہیں لیں گے یہ چپچا بھی بیٹھے رہیں گے اور ان کے اپنا ٹائم پاس ہوتا رہے گا اور ڈرائنگ ماسٹر کے ابھیارتی جو شملا میں ملے ہیں تو وہاں پر بھی ایک فل پلاننگ کے ساتھ بات ہوتی ہے بجلنس کی جو ہیڈ ڈیون کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہاں پر اس پر سہمتی بنتی ہے کہ کنڈیشنل جوائننگ دی جائے گی تو کیونکہ اس میں ایک ہی بیکتی جو ہے سمیلت پایا گیا ہے پیپر لگ معاملے میں تو مطلب اب ہیماشل میں یہ ٹرینڈ بن گیا کہ آپ کو اگر اپنے ریزلٹس نکالنے تو آپ کو شملا جانا پڑے گا آپ شملا جا کر وہاں پر اپنے ریزلٹس نکلوا سکتے ہیں ادروائز آپ کو آپ کوئی نہیں سنے گا کوئی ریزلٹ آئے گا نہیں کیونکہ یہ جب سے نئے گورنمنٹ بنی ہے چھ مہینے سے ایک بھی بھرتی کلاس طریقی نہیں کروا پائیے گورنمنٹ ڈرائیور کی بھرتی شروع کی تھی اس کو بھی رت کر دیا گیا ہے اس کے بھی نئے رولز بنیں گے ہر ایک بھرتی کے نئے رولز بنانے میں لگے پڑے ہیں کونٹیکٹس رولز کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں سرکار کو یوٹ سے کوئی پرابلم نہیں بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ سرکار یوٹ کو بلکل ہی دبا کے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یوٹ اگر آگے بڑھ گیا تو سرکار پیچھے جلی جائے گی ان کی یہ سوچ ہے اور ان کو ابھی پیچھے کریں گے بھی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں یوٹ ہی سب سے زیادہ ان کو پیچھے کریں گے اور جن کو انہوں نے اوپیس دی وہ ہی ان کو بھرائیں گے کیونکہ ان کو اوپیس مل گئی لیکن انہی کو وہ ہی آنے والے الیکشن میں وہ ہی سب سے پہلے دھوکہ دیں گے بائیس پوسٹ کورٹ کے باہر سب ہی ریزلٹ آئیں گے ایسا کہہ رہے ہیں لیکن کب تک آئیں گے یوٹ کو کتنا فرسٹریٹ کر دیں گے جس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے تو دوستو آپ کمنٹ باکس میں جبور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ اس سرکار کے روئیے سے کتنا خوش ہیں کتنا دکھی ہیں اور ویڈیو گوائن کرتے ہیں تینک یو جائے ہند جائے بھارت